دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کون لے ولیہ کل و حجت بن الحسان سلواتکہ علیہ وآلہ آبائی فی حاضر ساعت وفقی ساعت من ساعت للمنہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن وانا حتاؤ تسکنہو ارزکاتوان وطمتیہو فی ہاتھ ویلا یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے تسا تمام مومنین دا ٹورایا پردچ مومنات ماما بھینا بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دے پر خلوص میند صفے ماتوں بیچھائی حسن زاکرین دے پڑھائی مرشزہ دی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو جو مومنین و مومنات بیمار ان مولا شفائی قلی اتا فرما میرے مالک جو بے اولاد ان اولاد ان ارین اتا فرما ذکر دا صدقہ مالک جنانو اولاد ان دیتی ہیں ان نیک بنا نمازی بنا عزادار بنا میرے مالک اس نازک دور جہار مومن دی عزت نو محفوظ فرما مالک جو بے غنہ قیدن میرے ذمہ دعا ملک شوق صاحب قید چند میرے مالک بھور بھی جڑ جڑ مومنین قید چند امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی بے غنہ قیدہ واسدن میرے مالک رہائی نصیف فرما میرے مالک امام زمانہ دے ظہور اجتاجیب فرما اسا گناہ گارا مولا دے زیارت و مشرف فرما دعا مالی قبولی اتواس خندہ پشانی نال سلوات موسیٰ شکری hole موسیٰ س میں چند موسیٰ شکریہ موسیٰ جہودا موسیٰ جہودا موسیٰ س حال موسیٰ جہودا موسیٰ قیدر یہ بھی نوکری درنگ اٹھ فروری کانڈی وال یہ بھی نوکری کو اور رہتے ہو بھی داستے ہو انشاءاللہ یہ اندہ سال یہ بھی بلکہ انہوں نے حکمیں میرے واجبہ لیترہ آمبانی آندا انشاءاللہ ہر سال انشاءاللہ بشرتے سے تو زندگی بسم اللہ مالک بانیان دی توفیق آتی ضافہ فرما جتنے حاضرین محفل حاضرین مجلس میرے مالک سب دیاں مشکلہ آسان تھے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول جو فیصل کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ ربی والدہ بڑا برکتان والا مہینے انج بڑھ چڑھ کے تیاریاں اور انگ سرکار دے آمد دیاں اس وقت سے میں نے چلو تھوڑا جا اصل اکنا میں ممبر تے کھلوتا ساڑے تے الزام ہیں کورے بھی بس علی علی کر دیں شیعہ قوم بس علی 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 حسین حسین جہنڈی وجہ دیں ایک کائنات اندہ نام اپنے ممبراتیں نہیں چاہنے آؤ میں غلط فہمی اگر مجلس سے کوئی میرے اہل سنجماز بھائی تشریف لیا تو آؤ میں غلط فہمی ادور کرا یاد رکھنا توسی تا سننا ہی ہے میرے اہل سنجماز بھائی انہ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ساڑھے نزدیک جناب ایک ختمی مرتبت دی جڑی کم مز کم تعریف ہے او اے ہے کہ اولی دا بھی سردار ہے رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اساہ اعلی نوی منی آئے تے نبی دے آکھن تے منی یہ کسی زاکر مولوی نے نہیں آکھیا کہ کل دا کل دا کل ایمان یہ اللہ دے نبی آکھے ہیں کل دا کل ایمان دے کل دے کل کفر دے مقابلے چھنے ہون اگر اسیلینو کل ایمان نہیں مان دیتے ایمان تو خارج ہونے کیونکہ آکھن والا سچا ہی اتنے جاندی صداقت شاکرن والا ہی لانتی ہے تو ہاں تاریخ اچھے فرق ضرور نظر آسی سادہ او نبی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا عجیب عجیب شاعری سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھا نہ آٹا تھا نہ دانا تھا اجیڑا کائنات نو دانے دیندہ او دے اپنے گھر کوئی نہیں اے سرکار دی تاریخ نہیں ہے عجیب عجیب شاعری اے قدیس آڈے بھی پھیرا پا کملی والڑیا تے ستری نو آکی جگہ اندازہ کرو نبی دا پاندھ ویکھو مائی دی نوست ویکھو یہ تاریف ہے اساڈے لاہور دے شاعر نے بابا نجمی انہیں ایڈی سونے گا لکھی پنجابی لکھ دے انہیں لکھے مائی نووی ایک وار بلالے اے سردار مدینے دا جیڑے پنجابی سمجھے انہیں اگلی گھل سے بڑا لطف آئے گا مائی نووی ایک وار بلالے اے سردار مدینے دا میرے آیاں ہو نہیں جانا تانگ بزار مدینے دا میرے آیاں ہو نہیں جانا تانگ بزار مدینے دا پھلا نالوں سونی لگی ترتی پیاری پیارے دی سولہ نالوں بوتا چوبیا چوکی دار مدینے دا جیڑے گئے ہو جیڑے گئے ہو تائید کر سک دے ہو میں ہی دوہزار داس اچھ ڈنڈے کھا کے آئے ہیں جیڑے گئے ہو تائید فرماسو دعا نہیں مانگن دے بکیہ دے اندر بیدت بیدت جلی بھلی بیدت ہاتھ دعا چاہو نا تینڈے مار تے اے جو میں بھائی بیکھرنا انہیں فاصلے تو انال سرکار دے روزے دے نالوں جنگلہ بنے ہویا ہے یہ تائید فرماسو جیڑے حاجی بیٹھو یہ انہیں فاصلے تو انہیں انہوں تھے ہاتھ نہیں وہ ہاتھ نہیں لگتا میں دو زیادہ سے میرے ہگے کوئی میاں والی سہیڑ دا کوئی بندہ ہوا کوئی ساتھ کو فڑتا انہیں یہی کر کے آتھ میں گئے میرا تھا پہنچی دا نہیں میں ہوں دا آتھ چو ملے میں گئے چلو پچام نہیں ہے وہ پچام نہیں ہے میں گئے چلو اس طریقے نالی سے امام حسین بادشاہ تو اڑیا ناوکریاں قبول و منظور فرما تو بابا اے الحمدللہ الحمدللہ میں لاہور والی ملکہ دی پیران دی خاک دست کا انہیں دے ناوکران دی بھی پیران دی خاک دست کا کیونکہ ساڑی یونیورسٹی دا نام بی بی پاک دامن لاہو جتاں ہی یہ ناوکریاں کر کر کے تھے اس مقام تک پہنچے میں نا تے رسول مقبول دے وچے متہ پینڈے رائے وینڈ دی نال سیرت نبی اہل سنج جماعت بھائیاں نے میں انہوں انوائیڈ کی تا ہی سٹھ تو باٹھ نات خانہ چون فرسٹ انام میں لے کے آئے تو اڑا ناوکر لے کے آئے اور میں انہوں رکھے ہوئے ہیں جڑے جڑے میں پانچ گورڈ میڈل میرے کل پہ ہوئے ہیں الحمدللہ میں بیچے نہیں حالانکہ پچھلے دو سال جڑے کرونا دے لنگے ہیں بدہ کو جی کر سکتا ہی اکیڑا پتہ لگا لیکن نہیں ہوگا مالکہ نے دیتے نہیں اس واسطے چالیس منٹ میں تقریبا سیرت نبی قرآنی آیاد نال میں تقریر کیتی ہے ہی تے بس انہا زین چھ رکھنا کہ جن دیا پیران دی خاک دا صدقہ اے کائنات تے توں کھا رہے ہیں انہوں اپنے جیانا سمجھے ساڑی نو ہو رہے انہا دی ہو رہے اعوذ باللہ امین الشیطان رجیم بسم اللہ پھر رحمہ الحمدللہ رحمہ نجوہ مالکل ملک ودبرہ ہو تدبیرہ و سلوہ جتو جلوہ مرائدین حسرت فیصل آباد ایک شاعر ہوں گے مرائدین حسرت بھائی پنجی سال پہلے پنجابی شاعر ہے پنجابی لکھتا ہے اجڑے اندین کے نبی ساڑھا وڈا بھی رہی تے انہاں جواب دیتا ہے جتو جلوہ توہید دا ویکھنا آئے پردہ میم دا ذرائی اٹھا کے وے اندین ویچ اندین ویچ توہید لے لائے دیرے سر اپنا توں ایتھے جھکا میرے نبی نے عرش تو چان لایا تو چڑی بنے رے تولا اللہ 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 اچھا سسٹم کو انجدہ سٹ کر دیاں کہ پہلے میں ایک نظم بلال کازمی صاحب دیتا نو سنا دینا تے پھر اندھے بعد پھر میں اپنے ساتھی اندھے نالتا نو ناتے رسول مقبول دے دوشیر یا پہلے نات چل میرا نات پڑھن دا بھی کچھ انداز کیونکہ انداز بڑھا جا ہٹوان نظر آئے گا اوہ دیکھو جی بزرگو تجھو میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے بڑے بیٹھے ہیں میں نو ناتا یاد نہیں آر ٹانگا پار ٹانگا ویچٹال مٹا لیاں میں نو سونے نے بھولایا میں مدینے چل لیاں اے ڈی اڈی داڑی یہ تے آکھنڈے ہیں میں مدینے چل لیاں تسی سمجھے ہی نہیں میں نو ناتا نہیں بندہ داڑی موچھ راک کے آکھنڈے ہوگی میں مدینے چل لیاں میں مذکر تے مونس بھی جندے ہیں چی کوئی تمیز نہیں ہے اوہ نہیں میں کسی دے ہٹ نہیں کر ریاں کم مذکم مکام بیکھنا چاہیے کسی تعریف کی دی کر دی کر دی کر دی چلو اپنے انداز اچھے کوشش کر دیئے ہیں سائل رضا دی ایک لکھی ہوئی ناتا چلی جوئی شکے نبی چلی جوئی شکے نبی چلی جوئی شکے نبی کی کی صدا مدینے سے نظر جہاں نکو آیا خدا مدینے سے چلی جوئی شکے نبی یکی جوئی جوئی شکے نبی مدینے پہل چالی جوئی شکے نبی میں بسم اللہ کرام چلی جو عشق نبی کی صدا مدینہ سے نظر جہان کو آیا خدا مدینہ سے کچھ اس لیے بھی مدینہ سے پیار ہے ہم کو ملی ہم کو حدیث کسا مدینہ سے چلی جو عشق نبی نبی کے روزے پہ جب یا حسین میں نے کہا دکھائی دینے لگی کربلا مدینہ سے چلی جو عشق نبی سلامت رہا ایک میں گزارش کریں میں الحمدللہ اس معاملے سے بہت مطمئن ذاکرہ میں دادشاہ دی ساری زندی پر واہ نہیں کیتی نتجر حالات بڑھے پہنے ذاکرہ نو داد نہ ملے بیمار ہو جانے میں ڈریپاں لگ دیا رکھیا کہ سادھے سادھے نو بڑھے آکی داد نہیں ملے داد نو میار رکھے ہی نہیں اپنی ذاکری دو چٹ پڑے قصیدے پڑھو دو چٹ پڑیاں ربائیاں پڑھو داد ہو پہی بندیاں نو خوش کر نکے رکھے رکھے مولا دی کر سوی داد نو اس واسے میار نہیں رکھ اگر داد ہی میار ہوندی تفر غدی رہی تا اللہ دے نبی نو دھیر ساری لبنی چاہیے مجمع بھی سوال اکھدہ ذاکر بھی وڈا سٹی سیکٹری بھی وڈا موضو بھی وڈا غدی رہی جس تی سیکٹری جناب سلمان زاکر محمد رسول اللہ موضو علی و علی اللہ میں زبان لا الہ الا اللہ تکیہ سرکار نے گل پہنچا یہ خود داد واسے نہیں پہنچا گل پہنچا اسی یونہ دے نو کر رہا منہ نہ رہے توڑے تک گل پہنچا اے توڑی میربانی ہے کہ تسی یونہ دادی شکل دعا دی شکل سالے تک بھیج دے ہو جیندہ رہے ہیں بھلا ہو بھی کیا آپ آتے ہیں توڑے واسے ایک کیونکہ بڑا فہیم اجمع میرے سامنے تشریف فرمائے ایک بھور میں اپنے انداز اچھے میں بلال کازمی صاحب دی ایک نظم دا ٹکڑا ہے اے علی کا چہرہ لفظانو دلہ چی جگہ دے زینہ چی جگہ دے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں بلال کازمی انڈیا بڑا بڑا موتبر نام ہے جنڈی نظم ہے بلال کازمی علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں علی کا چہرہ علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا مرنا کادہ ہے مولا کاتے علی یہ جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں نشانے پائے علی کس قدر حسین ہے تُو کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں علی کا چہرہ اللہ جی ایسا شیر سنو ماں جی ہوں جے شیر دیوتے آکنہ پھر مولا دے مدہ خان تھوڑے جی جذباتی ہوں دیں جذباتی تو جذباتی ہوں کے ایک لفظ آ دیں اگر تائیں میرا یہ شیر نہ سنے میں ذاکری چھوڑ دیں میرا چٹا جواب میں نہیں چھوڑ دیں جی میں مر کسے ٹائم شیر نہیں ہی ہوں دا ایک اڑکا میں مذاکری چھوڑ دیں میں کوئی نہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھت ہے ہی 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 ہہ اللی کا چھوڑ دیں ایسی اللہ مل گیا کافی ہے زرنہ دولت جو مل گیا کافی سوال پیدا تھا غلام باس ممبر دیکھ لو کے آنکھ رہے ہیں زرنہ دولت جو مل گیا کافی کی مل کی گیا ہے ایسی اللہ زرنہ دولت جو مل گیا کافی ہے زرنہ دولت جو مل گیا کافی ہے زرنہ دولت جو مل گیا کافی ہے سوال پیدا تھا غلام باس ممبر دیکھ لو کے آنکھ رہے ہیں زرنہ دولت جو مل گیا کافی ہے ساکون ہے در دی بس بلا کافی ہے جنت 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 کئی بندے دا جنت دا نائیڈا سوادی کر کے لیندے راڑو تھا جا پہ سجاد شاید شماری علیہ اللہ مولا سید دین وہ آنڈے اندھنے کے جنت سردارہ نال دشمنی تو جنت امرود بھی کھانے لینے اے دو میں گلاتا نہیں ہونے گا میں صدقوں یا جنت ندی مودد دا نام ندی محبت دا نام جنت نمازہ جنت واسے روز جنت واسے حاج جنت واسے زکاة جنت واسے کوئی بھی نیک عمل لالچ جنت دا میں ممبر حسین تے کھلو کے غلام باسر تن لاہور والا ممبر تے آدھا نہیں چاہی دی ایتھے بندے حیران ہوں دیں پہلا ذاکر جبکہ ہر نیک عمل لالچ جنت دا یہ ممبر تے آخری ہے جنت نہیں چاہی دی بھئی کیوں نہیں چاہی دی توڑا ہاتھ بندہ پوچھو کیوں نہیں چاہی دی کوئی دلیل دے کیوں نہیں چاہی دی اس واسے جنت نہیں چاہی دی کنے بھئی کھل دے بری کی شاہے ذکرِ علی دے بدلے پاگلِ علی دے بکھے جنتا بچھے دے پھر دے کھل دے بری کی شاہے ذکرِ علی دے بدلے پاگلِ علی دے بکھے جنتا بچھے دے پھر دے ہرگز نئی دنیا دے جنت دی طلب ہے ذکرِ ہائے دا بس مزا کافی ہے ذکرِ آئے دا بس مزا کافی ہے ساکو جنت نے کربلا کافی ہے مقعی ذکرِ دا بکھے دے پاگلِ رہی جنت جگہے میں نے مجھ پر بھی نہ دیکھا کر بلا جاتے ہوئے ہا ہا مقعی نقیدہ لہ گئے زنجیر یا بزرگ ایک لفظ آ دے ہوں دے ہیں تھک گئے زنجیر نہیں تھکے ہنڈا منہ والے میں سر کیوں جائے بلکل میں نزدیک ہوں بڑا طویل مضمون ہے ظالم نے بلائے میرے چوتھے مولا نا بلکل نزدیک ہوں سامنے آن کھلو مولا فرمین کیوں سڑی آئی ہے اللہ اکبر کیوں سڑی آئی ہے ظالمات ہے قیدہ تو رہا کر رہے ہیں سجاد وطن جانا پسند کریں میں سواریاں دینا شامی چرانا پسند کرو مکان دینا اگلی گال جڑی ظالم نے کیتی شیعہ قومن قیامت تک رومنواز سے کافی ہے وطن جانا پسند کریں معامل دینا شامی چرانا پسند کرو مکان دینا سجاد ہکہ مہربانی کر اپنے بابیدہ خون معاف کریں پڑھ لنا سوکھائے بڑے عاشق لوگ بیٹھے ہو مصاحب دے بابیدہ خون معاف کر رت ود پئی ہے مولا فرمین نے کیس ہم یہی ہے میں اپنے بابیدے خون دا وارس سکلا تلن میرے بابیدے خون دا پہلا وارس اللہ ہے میرا نانا محمد وارس دادا علی وارس دادی بطول وارس او ظالمان اندے بعد او وارس پھپیے جس چودہ سو گونجا میل دے رائچ ایک دفعہ نہیں آکھیا سجاد میں تھٹ پہنگا دھیاں دے پردو او ظالمان میں اپنی پھپی نل سلا کر ساں اوہ ہو سی جو میری پھپی آگ سی ٹھیک ہے سجاد پھپی نل سلا کر آگین پھپی امم قیدہ چھوٹ گیا نہیں آہستہ جبی بھی رو کیا دیئے اکبر واللہ ہے میرا ویر عباس واللہ ہے حسین واللہ ہے قاسم آنو محمد واللہ ہے اما ولیاتا کوئی نہیں ظالماتا کہدھا تو رہا کردھا شام اچرانا پسند کرو مکان دینا وطن منجنا پسند کرو محمل دینا اما ظالم ایک شرط رکھی بیٹھا بی بی آد یہ کیڑی شرط ہے ظالماتا اپنی ویر دا خون ماف کا ہوئی میں صد کے تھی ماں بھر جائیاں دا سہارا لے کے اٹھئیے سجاد موڑے تحت رکھیا دیئے ظالم ہوں آخ میں ہاری ہوئی تا نہیں عاشق لوگ بیٹھے میں لفظ پہنچا آمنے توڑے تک اور جیڑا میں گلہ کردھا پیانے کسے اس دور دے ذا کر دی محنت نہیں پرانے متقدمین کبران دی زینت بڑھ گئے لوگ جنہیں انہاں مضمونہ انہاں گلہ نو ترتیب دیتی ہے میں انہاں بزرگان دی بزرگ بیٹھے نیچے کافی سفیاد ریچے جنہیں بزرگان دے پڑے ہوئے لفظ اللہ حکم بی بی آدھے ظالم نوہاک میں ہاری ہوئی تا نہیں سجاد اصافاتے ہیں میں جتی ہوئی ہیں تو سجاد جڑے فاتے ہیں انہاں دی او منوین دن ظالم نوہاک میری پوپی پہ یادی ہے پہلی گالے کے میں ہون رہا ہون منا ہی نہیں چاندی میری طبیعہ دینا مٹیاں نال مل گئی ہے ظالم نوہاک جے توں اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاہنا ہے پھر تیریاں شرطہ نہیں ساڑے مطالبات ہیں ساڑیاں شرطہ ہیں سیدہ دن پوپی اممہ توڑے کیڑے مطالبات ہیں توڑیاں کیڑیاں شرطہ ہیں بی بی آدھی میرے سامنے بے میں دسان بے گئے سامنے رات رومن والا بی بی آدھی ہے میری پہلی شرط بشیر مہاری دے میں پڑھ لیا تو ساں سن لیا جو میں پکھی نو گاز لگ دائے رات وعد پہ یہ ہیں اممہ اڈے اجڑ گئے ہو نوکرہ دے نا بھی یاد نہیں اممہ اشام دے لوگانو جانتی ہو جزلم دے پتر بشیر نو جانتی ہو بی بی آدھی ہے رو نا غیرت من دے اممہ کی میں پتہ لگ گئے جو بشیر غیرت مند ہے جزلم دا پتر غیرت مند ہے بی بی آدھی ہے تیری رات دی قسمیں تیری امامہ دی قسمیں جڑا پہلی پہلی پیشی تھائی ہے یہی نا میری دربار ہے اے ماش کی ہاں پانی دا چھڑکاو کر دا میرے کولو لنگی ہے ہولے ہولے رو کیا دا علی دی دھی جو میں خیمیانو اگ لگی ائی جل کے مر منجے تیری جتی شام ناہوے تو کجا اے محور کجا صدقے 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 تو عباس دی مرشد زادی تو علی جائی امام دی دھی لوگ شراب پہ پیندن تو حسن امیر دی بھین پہلی شرط بشیر مہاری دے دوسری شرط ترہ محمل دے ٹھیک ہے ماں تیسری شرط لٹ کر بلا دی چوتھی شرط بہتر شہدہ دے میں اے چار شرطہ پڑھ دا رہے ہیں بزرگ گاں تو سن کے اللہ زندگی کرے میں جندے کلوں کسیدہ ہوئے ربائی ہوئے کچھ شیر ہوئے کچھ گل ہوئے جندے کلوں میں سنوں میں ممبرتے نام لے کے پڑھ دا اندچہ عزتے اندچہ عزمتے کسی دا حق نہیں رکھ دا ایک گلب میں نے پنجمی شرط دسیعہ اللہ زندگی کرے جعفری صاحب امیر حسین جعفری سرگو صاحب میں نے کہا دیں غلام عباس میرے پچھے بیٹھن کے سے مجلس پنجمی شرط کیوں نہیں پڑھ دا میں کہے جی میں بزرگاں تو چارش ہوتا ہے انہیں کہے اے بھی بزرگ پڑھ دی انہیں بابا ناصر شاہ جی مانگو آگا لے او پڑھ دی انہیں پنجمی شرط میں پھر جتھے جتھے پنجمی شرط پڑھئے میرے حصے دیاں مکانا ہوئیں میں ایسا مکیاں کدھی نہیں بنیاں گلت فہمیاں نہیں اگر مکانا دے مولا سجاد دے دور اچھی مکانا دے جنہ اکھی انہار ساب کوئی دٹھے مکیاں کدھی حصے اندر کسے نو تھوڑا کسے نو زیادہ کسے نو اس تو زیادہ لو جی پنجمی شرط سنو جڑی امیر حسین جعفری دسیعہ بزرگان دی پڑھی ہوئی شرطہ پھر دور آ رہے ہیں پہلی شرط اور اس سے پنجمی شرط دے اتے مجلس سے پھر رکھ رہے ہیں اس سے پنجمی شرط دے بے سہاک تاہائے نکل رہی تھی اس سے تے مجلس سے اندھے بعد دو ترہے منٹ جڑا ہے وہ اضافی پڑھنا ہے شرطہ دور آ رہے ہیں پہلی شرط بشیر مہاری دوسری شرط ترہے معامل تیسری لٹ کر بلا دی چوتھی بہتر شہدہ دے سار ٹرن لگے ہیں بی بی آدی ہے میری پنجمی شرط سون پھر رکھ رہے ہیں اس سے شرط مجلس سے میں صد کیوں آجا بی بی فرمینن میری پنجمی شرط سون اما حکم کرو بی بی آدی ہے ظالم نواغ میری پھوپی آدی پہ یہ لکھ دے لکھوا کے لیا اما کیشہ لکھو بی بی آدی ہے ظالم نواغ میری پھوپی آدی ہے لکھ دے آج دے بعد عورت جیڑی بڑی مجرم ہوئے کڑھیاں نہ پا لیں اللہ اللہ سونا استقبال کی محسن کیوں آنیا محسن کیوں آنیا میرے حصے دی نوکری ہو گئی محسن کیوں آنیا بات دو ترہ منٹ ظالم نواغ آکھ لکھ دے اور ایسے بندے بھی جاناں جب اچھ بیٹھیں جیڑے قانون جان دیں اس دور اچھ بھی عورت مہت کڑی نہیں لگے علی دی دی دے حوصلے میں صدقیوں آنیا آگین او ظالمہ میری پھوپی آدی ہے ایسا جتے ہوئے ہیں ایسا فاتح ہیں ساڑھے مطالبات ہیں تیری ہیں شرطہ نہیں ساڑھے مطالبات ہیں کڑھی ہیں شرطہ نہیں بشیر مہاری دے آدھے منظورے ترہے محمل منظورے لٹ کر بلا دی خبے سجیوے کیا دیتوانو کسے ایک ملک نے لٹیا ہے ملک ملک دے لوگن کوئی مال کدہ ہی توڑ گیا کوئی مال کدہ ہی توڑ گیا ظالمہ دا جڑا میرے تک پہنچے ہیں مال لے لے باقی دی قیمت قرآن ازادار بیٹھے ہو قیمت دا نام آئے رت ود پھئی ہے رو کہا دے میرے باپے دی انگل دا کیا دے سے میری بھینڈ دے دوران دا کیا دے سے میری ماں دی چادر کا کیا دے سے ٹھیک ہے سجاج میں لوٹوی دینا میں بردان جڑا میرے تک پہنچے ہیں میرے کو لوٹوی لے لہ غور میری بھوپی آئی دے باد میری بھوپی آئی دے لکھ دے آئی دے باد عورت ہاتھ کڑیاں نہ پاوے لکھ دے ادھا لکھ دے نہ نہ پیسی آخری شرط بہتر شہدہ دے سار یوں کچھ پڑھنا ہی بہتر شہدہ دے سار آخری شرط ظالمہ دا اکتر ڈے سان جناب بزرگانو سنو اکتر ڈے سان بہتر وانہ ڈے سان سیدہ دن کہندہ سار نہ ڈے سان تیرے بابِ حسیندہ بس بس ختم پڑھنا تیرے بابِ حسیندہ سار نہ ڈے سان سیدہ دن کیا کرے سان ظالمہ دے شام دے بچے بچے تو سنی آئیں زینب یہی بھیڑ کوئی نہیں حسیند یا پھرہ تیرے بابِ حسیندہ سار سندو کے چرکسان تیری پھوپی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈے ڈے سان آگین پھوپی دے کول پھوپی امہ ساریاں شرطہ منظور ایک شرط نامنظور سفزاد کیڑی ظالمہ دے اکتر ساڈے سان بہتر وانہ ڈے سان بی بی آدی ایک کین دہ سار نہ ڈے سی تو آڈے ویر حسیندہ کیا کرے سی ظالمہ دے سندو کے چرکسان موجزہ منگ دے موجزہ ظالمہ دے سندو کے چرکسان تیری پھوپی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈے ڈے سان بی بی آدی امہ جی امہ تھی یزید کو چان بچڑا نہ زینب کو ازماوے اکبر دے پالن والی کو نہ ہا شمی جوشے دیواوے میں صد کے میں صد کے اے تا ساری آدھائے آوے لاشی تھا اے جاز جے بھین ڈکھاوے جی میں وطنوں ڈریائے نال میں ڈے یوں میں شام چو واپس بی بی آدی اے علی دی دی دیا حسن امیر دی بھیڑا عباس دی مرشہ زادیا ہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی